آل سعود نے مقدس حجاج سے اسلام کا بوریہ بستر گول کرنے کا بندوست کر دیا ہے سعودی عرب حکومت اب پورے طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے چنگل میں فس چکی ہے اپنی حکومت بچائے رکھنے کے لیے سعودی حکومت امریکہ کا پٹو بن کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں جن کی اب سے پہلے کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا اسرائیل کے کہنے پر سعودی سرکار نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی وہیں آل سعود نے اسرائیل اور سنگ سے اپنی ایک نسلی بنیاد پر تبلیغی جماعت کو اتنکواد کا ذریعہ تک کراہ دے ڈالا آل سعود نے اب حج اور عمرہ پر جانے والے اللہ کے مہمانوں کو سزا دینے کی نیت سے منصوبہ بنا لیا ہے پہلے سعودی حکومت نے نماز کے وقت پر کاروبار کھلنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد بیت اللہ کے باہر لگے اسپیکر جہاں سے آجان کی آواز سنائی دیتی تھی تمام اسپیکر اتار دیئے گئے ہیں اب حج اور عمرہ کو لے کر سعودی عرب کی سرکار نے سزائیں قید اور جرنامہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے بینہ ازازت کے حج یا عمرہ یا عرفات جانے پر پندرہ ہزار ضرمانہ دینا ہوگا بینہ ازازت حجیوں کو لے جانے والوں پر پچاس ہزار فی فرد ضرمانہ لگایا جائے گا ویدیشیوں کو بینہ ازازت حج کرنے پر سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا سعودی حکومت کی منسٹری نے کہا ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے بیچ دس روز کا فاصلہ ضروری ہوگا جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک عمرہ کے وقت بار بار تواف کر سکتے تھے اب ایک بار تواف کرنے کے بعد دوبارہ تواف کرنے کے لیے دس دن کا انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے آپ حرم شریف میں داقل نہیں ہو سکتے سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ایک عمرہ کے فوری بعد دوسرے عمرہ کا سہولت ختم کر دی گئی ہے ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ کی پرمیشن مانگنے پر اب سزائیں دی جائیں گی بتا دے کہ سعودی عرب کے اندر اب کسی بھی سکول کالیج مدرسے مسجد میں جہاد سے جڑا کوئی ٹاپک حدیث سبق نہیں پڑھایا جائے گا ایسا کرنے پر سکت سزا دی جائے گی وہاں آپ سلیبیس میں سانسٹو رامائن مہابارت کو شامل کر لیا گیا ہے سعودی عرب اور سمیوکت عرب امیرات میں کئی مندروں کا نرمان جاری ہے ان سب کے علاوہ حال ہی میں حج کے موقع پر سعودی عرب کے ریاض شہر میں ڈانس اور سانگز کے کنسرنٹ کیے گئے سلمان خان کا میگا شو بھی ایوجیت کیا گیا تھا سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر اس سمیں آگ لگی ہوئے جس کی وجہ سے دیش دکشنی علاقے جاجان میں آدھ ننگی مہلاؤں کا ڈانس کارے گرم ہے جاجان ونٹر کے نام سے ہونے والے اس کارے گرم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس میں آدھی ننگی مہلائیں ڈانس کرتی دکھائی دی رہی ہیں علاقے کے آمیر نے اس ماملے کی جانچ کے آدھیش جاری کیے ہیں ڈانس کرنے والی مہلاؤں میں ایک مہلہ کے لیباس پر بہت زیادہ اپنتی جتائی جا رہی ہے علاقے کے آمیر کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہاں آدھیش پوسٹ کیا گیا ہے جس میں ماملے کی جانچ کے لیے کہا گیا ہے سعودی عرب میں لوگوں کو اس بات پر ناراج کی ہے کہ یہاں دیش اسلامی جگت میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے کیونکہ اس دیش میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورات جیسے بہت پورنا شکل ہے سعودی کراؤنس پینز محمد بن سلمان کے بارے میں دیش کے بیتر اور باہر آم دھارنا ہے کہ وہ اس دیش کو پوری طرح بدل دینا چاہتے ہیں لیکن ٹھکاہ کاروں کو اپتی ہے کہ آزادی دینے کے نام پر بن سلمان سعودی عرب کو ایاشی کا اٹھا بنانے چاہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں